ان عملوں کے عالمہ علم نکم میں سارے عمل اگر نہیں کرتے تو آپ کسی بھی کام میں سکسیس نہیں ہو سکتے آپ کو جگین کرنا پڑتا ہے عمل کرنا پڑتا ہے جن کا آپ کا آپریشن ہوا ہے جب آپریشن ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے ڈاکٹر نے آپ سے لکھوا لیا تھا کہ آپریشن کے درمیان جب آپریشن ہوگا اس کے درمیان اگر آپ کا پٹاکہ بول گیا تو ہماری کوئی گرانٹی نہیں اور آپ خوش ہوگے لکھے دیتے ہیں کیوں کیا آپ کی آنکھیں آپ کے کان آپ کے سپرش شکتی یا کوئی ٹیسٹ شکتی کسی اندریوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو ڈاکٹر ہے یہ آپ کو جندہ رکھے گا نہیں نہیں پھر کیا تھا اشواس جکین یہ صحیح کرے گا کوئی دکاندار آپ کو سوان دیتا ہے چھ مینے گرانٹی ہے جی بڑیا چلے گا جی اب آپ کو تو معلوم نہیں نہیں کہ یہ چلے گا جمیدار بھائی آپ بیٹھے ہیں بیج لے کے آتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ بیج لے لینا یہ چار کوئنٹل جھڑے گا یہ بیس کوئنٹل جھڑے گا آپ سونکے کھا کے بتا سکتے وہ جھڑے گا نہیں آپ جکین کرتے ہیں بیج لے لیتے ہیں دھرتی میں بوتے ہیں بھال کرتے ہیں جب فصل گھرا جاتی ہے تو بتا چلتا ہے کہ یار اس نے سچ کا ہاتھ کی پرسنتوں کے وچنوں پہ پھر کیوں نہیں جکین کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں سو پرسنٹ سچ کہتے ہیں اور وداوٹ اینی پی وداوٹ اینی کوسٹ وہ آپ کو وہ مالک کا نام بتاتے ہیں پھر ان پہ جکین کیوں نہیں کرتے کی جکین تو کرنا ہی ہوگا جکین کر کے وہ گروہ منترہ کلمہ میتھوڑا میڈیٹیشن لینا ہوگا اس کا ابھیاس کرنا ہوگا ریجلٹ نہ آئے تو ہم آپ کو گرنٹی دیں گے جو بھی آپ لینا چاہیں گے ابھیاس کرنا جروری ہے کوئی بھی سریر کو آپ تندرست رکھتے ہیں ایکسرسائز جروری ہے کھان بان جروری ہے مت کھائیے دیکھتے ہیں ہوا پہ کتنی دیت رہتے ہیں سوکھ کے لگڑی بن جائے گا ہر جندگی میں جینے کیلئے آپ نے انشاشن بنا رکھا ہے اتنے بجے اٹھیں گے اتنے بجے کھائیں گے کام کریں گے اے ٹو جڈ انشاشن آپ کی لائف کا ہیٹ بس اس میں ایک چیز نہیں ہے مالک کا نام لینا اسے بھی ایڈ کر لیچے اور پھر دیکھئے جندگی کا رنگ جیتے جی بہارے آپ انوبار کریں گے اور مرنوں پراند مالک کی گودو بیٹھ کی نجدھام جرور جائیں گے آپ کو لگتا ہے مرنے کی بات کی بات ہے تو جھوٹھی ہیں آپ چند کتابیں پڑھ گئے اور اس کو جھوٹھی بنانے لگ گئے ایمریکہ کے سائنٹسٹوں نے ایک سلسہ جس کا نام ہے ایکسپیرینس آفٹر ڈیتھ آپ نیٹ پہ چیک کر لیجے اس میں انہوں نے چیک کیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ جندہ ہوئے ان کے انوبار حیرانی کی بات یہ ہے انڈیا میں کر کوئی مرا ہے ایمریکہ میں مرا انگلینڈ میں مرا ہے ان کے مرنے کے بعد انوبار ایک جیسے جب وہ جندہ ہوئے تھے کیا کہا ہے ایک لمبی سرنگ جس میں پہلے پرکاشفر اندکاری اندکار سیڑیاں اور انگلینڈ کی ایک عورت جس نے بھارت کبھی نام نہیں سنا تھا اسے پوچھا گیا ہندو دھرم کو وہ جانتی نہیں تھی اس نے لکھا ہے مرنے کے بعد ایک کروپ آدمی ایک جھوٹے پہ بیٹھ کے آیا آپ کو تو بتانے کی جنورتنی کون کروپ آدمی جمراج اور جھوٹے پہ بیٹھتا ہے پر اس کو نہیں بتا تھا دیکھئے پڑے لکھے ہیں وہ انہوں نے وہ سائٹ پہ لکھا ہے کہ ہم نے ریسرچ کیا اور جا جا کے ریسرچ کیا اپنے بھی در مطورہ سائٹ میں سائٹ میں وہ لوگ آئے تھے تو اس عورت نے لکھا کہ مجھے وہ پھینچ کے لے گیا میرے سریر میں سے اور میرے کو جاتنہ ہی دینے لگا اوپر لے کے گیا وہ جمدود اور جمراج کے بعد جب وہ پہنچا تو وہاں ایک بہت جبردست پاور تھی اور اس نے بڑی جبردست آواز میں کہا یہ کس کو اٹھا لیا یہ گلت ہے اس نام کا کوئی اور فلا جگہ ہے چھوڑے اس کو کہتا مجھے وہاں سے ایسے پھینکا گیا اور میں وڈی میں آگئے اور میں جندہ ہو گئی اس درمیان دس گھنٹے گجر گئے بارہ گھنٹے گجر گئے دیر سو کئی دو دو دن بعد بھی جندہ ہوئے ایک کا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مرا تو اس کا ایک دانت گولڈ کا تھا نرس وہاں تھی نرس نے دیکھا یہ شاید امریکہ کی بات نرس نے دیکھا اس کا دانت گولڈ کا ہے اس نے درم تو دیکھا کوئی نہیں تھا مر تو گیا ہی ڈاکٹر نے گھوشت کر دیا ایک اوزار اٹھایا دانت بھی مارا دانت نکال لی ہے اور نکال کے دانت چلتی بنی تو ڈاکٹر نے کہے دیا یہ مرا ہوا ہے کسی نے یہ بولا کہ دو دن ان کو رکھو پتہ نہیں چیوں بولا رام جانے تو ایسا ہو کہ وہ دو دن اس کو رکھا گیا اور تیسرے دن جب اسے لینے گئے تو ان کے سامنے وہ جندہ ہو گیا سارے دنگ کہنے لگا میں یہیں گھوم رہا تھا کافی دیر سے پر انٹر نہیں کر پا رہا تھا سریر میں اپنے سریر کو میں خود دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کہتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہتا میرا دانت دیکھو کہتے ہاں تیرا دانت تو ٹوٹا ہوا ہے کہتے میں بتاؤں کون توڑ کے لے کے گئے میں دیکھ رہا تھا کہتے کون آپ کی فلا نرس بلاو اس کو نرس کو بلایا اس کی گگی بدگی کیونکہ وہ توڑ کے لے کے گئی تھی کہتا ہے میرا دانت دے ادھر فلاں اوجار سے تُو نے میرا دانت توڑا تا پکڑا ادھر تو اس نے اس کو دانت دے دیا ڈاکٹر سن رہ گئے تب سے ماننے لگے آتما ہے ٹھہر جائے ابھی کیا ہے ہمارے دھرم بار اس بات پر سو پرزنٹ نہ آئے تو کہہ دینا کیونکہ دھرم مہا مہا ویجیان ہے ہم نے ویجیان کو بھی پڑا ہے اور دھرم کو بھی پڑا ہے تو دھرم مہا ویجیان ہے کہیں آپ سوچو مرنے کے بعد کوئی جندگی نہیں ہوتی کوئی دیش نہیں ہوتے اس بھرم میں مت رہ جانا یہ تو سائنٹسٹ ماننے لگ گئے ہیں آپ کتنے کون سے آگے ہیں بڑھ پڑھے لے کے ناسا سائنس کے اندر کہہ رہا ہے ارلی بارگن ویٹنین ٹو ٹو فائی یہ ٹائم جو ہے دو سے پانچ کا اس میں اکسیجن زیادہ ارشد ہوتی ہے اور اس میں اگر میترہ میڈیٹیشن کیا جائے تو بھی پاور بڑھتا ہے آتم بل بڑھ جایا کرتا ہے اور ہمارے بیدوں میں لکھا ہوا ہے کہ صبح دو سے پانچ کا سمیں برم مہرت ہوتا ہے اس میں جا کے رام کا نام جب ہوگے تو رام آپ کے کاج سوار دے گا سائنس وہیں پہ آگئی ہے ہمارے دھرموں میں لکھا تھا انسان پہلے سے شاکہ ہری تھا یہ پتہ وغیرہ جو بنایا یہ گھاس پروش کے لیے ہی بنایا ڈاکٹروں سے پروش لیجی لیکن سائنس کہتی نا جی آدھی مانو تو ماسہ ہری تھے they are pure non-watch پر اب نیا ریسرچ سائنس کا آیا ہے کہ آدھی مانو pure vegetarian ہوتے تھے کئی لوگ کہتے گروہ جی ماس نہیں کھائیں گے تو طاقت نہیں آئیں گی بوڈی میں ماس سے ہی طاقت آتی ہے آپ میں سے جو لوگ ایسا مانتے ہیں تو آپ کے حساب سے تو ہاتھی بچارہ کمجور رہ جاتا ہے کیونکہ ہاتھی تو ماس کھاتا نہیں اور اس دھرتی پہ سب سے کسی میں پاور جادہ ہے تو وہ ہے ہاتھی گینڈا جھوٹا اور جراف کونٹ جھوٹا ساؤتھ افریقہ میں ایسے جھوٹے دیکھے گئے اور سرچ کیا گیا جن پہ تین چار شیر چڑ جائیں تو ان کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں دو تین شیر تو ان کے سامنے نہیں آتے ایک جھوٹے کا شکار کرنا تو پانچ یا چھے شیر ملکے ایک جھوٹے کو مار پاتے ہیں اور شیر کھاتے ہیں ماس اور جھوٹا کھاتا ہے تیور ویجیٹیریان تو اس بھرم میں مت رہ جانا انڈے میں پروٹین ہوتا ہے تیرہ سے پندرہ پرسنٹ میٹ اور چکن میں ہوتا ہے تیوی سے پچی پرسنٹ مونگ کی دال راجما چلی کی دال مونگ فلی ان میں ہوتا ہے چوبی سے تیس پرسنٹ پروٹین سویا بین تیرہ تاری سے سنتاری پرسنٹ پروٹین جس سے یہ مسل بنتے ہیں مسل پاور آتی ہے بوڈی میں اور انڈے کے دو بھاگ ہوتے ہیں پیلا اور سفید سفید میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر لکھ رہے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سفید بھاگ میں سالٹ نمگ کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جس سے چرچرہ پن ہائی برڈ پیشر کی تکلیف انسان کو بڑھ جاتی ہے اور ییلو جو وہ ہوتا ہے اس میں کلسٹرول کی ماترہ زیادہ ہے جس سے ہارٹ بیک کے چانسے دوسروں کے مقابلے 99% زیادہ ہو جاتی ہیں اور ماس چکن کھالے والوں کو 99% آنتڑیوں کا کینسر بڑھنے کے چانس ہو جاتے ہیں ہونے کے چانس ہو جاتے ہیں جبکہ شاکاری جیجوں کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا مرجی آپ کی بتائیں گے ہم ماننا ہے آپ نے پر ہم آپ کو گرنٹی دیکھیں 100% سچ بولیں گے یہاں سے جو بھی بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے منوشہ شریر کو ہمارے سبھی دھرموں میں سروتم بتایا ہے سروسریسٹ بتایا ہے کسی میں خود مختیار جنم کسی میں سردار جنم کسی میں سروسریسٹ جونی ایسا کیا ہے جو منوشہ پسو سے الگ کرتا ہے کھاتا پیتا آدمی ہے آدمی جب چاہے جی کرتا ہے کوشش کرتا ہے تب ہی کھا لیتا ہے اور پسو کو جب مل جائے وہ تب ہی کھا لیتا ہے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اپنا پیٹ بھرنا اور اپنے لیتا کی تحاصل کرنا کھانا پینا پسووں کا بھی ہوتا ہے بال بچے انسان کے ہوتے ہیں پسووں کے بھی ہوتے ہیں گھر انسان بناتا ہے پاکشی پسو بھی کوئی نہ کوئی گھوسلا یا کوئی جگہ دیکھ لیتے ہیں بلکہ پسووں کے جیدے جی ملموٹر خاد کے کام آتا ہے اور مرنوں پرانت ہڈیاں چمرا ماس سب کام میں آ جاتا ہے آدمی کا جیتے جی ملموٹر سنبھالنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد ہڈیوں چمڑے پر بھی ٹیکس لگتا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو پسو آگے ہیں پر آپ میں سے کوئی بدھی جی بھی کہے کہ کیا گرو جی آدمی جتنی ترقی سائنس میں کی ہے کیا کوئی پسو کر سکتا نہ جی نہ کبھی نہیں اب آدمی نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے چندرمہ پہ پہنچ رہا ہے وہاں پلاٹ کاٹنے جا رہا ہے سننے میں آیا ہے اور سکسوبدہ کے بڑے سادن ہیں یہاں تین دن دن لگتے ہیں دو چار گھنٹے میں جہاج کی دورہ پہنچا جاتا ہے اور نیٹ کے دورہ پوری دنیا سے آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں جڑ جاتے ہیں بہت بڑی باقی سکسوبدہ کے بڑے سادن بنے سائنس نے بنائے پر سائنس کے سکسوبدہ کے سادن تو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آج یہ کہیں کہ انسان کی وجہ سے آج ساری دنیا بارود کے بیر پہ بیٹھے تو کیا غلط ایٹم انو پرمانو ہائیڈروزن پتہ نہیں کون کون سے بم بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہ کہ بٹن دوائیں سب کا خاتمہ ہو جائے ہمیں سمجھ نہیں آتی ایسا راجہ پھر کس پہ راج کرے گا لاشوں پہ ساری ختم ہو گئے تو راجے کس پہ کریں گے آپ تو جتنا خطرہ آج آدمی کو آدمی سے ہے آدمی سے ساری سریسٹی کو ہے کیا ایسا خطرہ کسی پسو سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس لحاج میں بھی پسو ہی آگے نکل کے پھر آدمی کو کیوں کہا سارے دھرموں میں سرب سریسٹ اس کا ایک ہی کارن ہے انسان انسانی سریر میں اوم ہری اللہ رام کا نام لے کے بھگوان کو ساکشات دیکھ سکتا ہے جبکہ پسو پکشی چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر سکتے یہ سب سے بڑا کارن ہے انسان اس سپریم پاور کو جو ایک ہے پر سب کے اندر رہتا ہے کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے ساری تگلوکیوں میں بھی رازمان ہے ہر جگہ موجود ہے کیسے یہ کیسے سمبھو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آدمی جگیاشو بہت ہے نئی نئی چیزیں حاصل کرتا ہے کریداری کچھ بھی نئی نئی چیزیں مل جائیں بڑا خوش ہوتا ہے تو کیا یہ نئی بات نہیں آج کی سائنس کے لیے کہ ایک آدمی کہہ لیجی ایک پاور کہہ لیجی ایسی ہے جو خود جنمنی لیتی پر پھر بھی سب کے اندر رہتی ہے صرف ایک تگلوکی نہیں سیکنڈ تگلوکیاں ہیں سیکنڈ جگہ جندگی یہ درم کہتے ہیں تو وہ ہر جگہ رہتا ہے یا سری میں جاتے آتمہ جاتے وہاں بھی وہ ہوتا ہے اور آپ کے ہر آدمی کے ہر سیکنڈ کا اس کے پاس حساب کتاب ہوتا ہے کون سے سی سی ٹی کیمرا لگا رکھ ہے اس نے سب کے اندر جب سوچ ایک ریچار کی چھے ہے یہ سو پرسنٹ سچ تو آپ اسے چاہیں نہ پیسہ لگے نہ کپڑوں کا رنگ چینج کرنا نہ گھر بچے چھوڑنا ہے بس گھر پریبار میں رہتے میٹر آب میڈیٹیشن وہ گرومنتر کلمہ کا جاب کی چھی بس جب بھی ٹائم ملے اس سپریم پاور کو دیکھنے سی ہوگا کیا آپ کے دھیانک روک ختم ہو جائیں گے آپ کی بھی سمجھ سمجھ کا حل آپ کو اندر سے مل جائے گا آپ کیا سریر تندر ہوگا آپ کو آتمک شانتی پرمانند ملے گا دھندن سکر تیرا ہی آسرہ سب ساس انگر جیس نیویدن ہے میرا چینل جرور سسکرائب کریں جی